اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں پانچ شابان المعظم چار ہجری کو حضرت علی و حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گھر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام حسین اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب سبت رسول اور رہانت الرسول ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو بھوکا اور پیاسا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بہت سی خصوصیات ہیں لیکن ان خصوصیات میں سے صرف پانچ خصوصیتیں اس ویڈیو میں میں ذکر کرتا ہوں اگر آپ عاشق امام حسین ہیں تو آپ کو بھی یہ پانچ خصوصیتیں جاننا چاہیے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خصوصیت میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور ہو چکی تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے آقا کریم انہیں چومنے لگے پیار کرنے لگے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کی اس بیٹے کو شہید کر دے گی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت گاہ کی مٹی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا نمبر دو اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو امام حسین پر قربان کر دیا ایک مرتبہ آپ اپنے دائیں زانوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو لیے ہوئے تھے اور بائیں زانوں پر آپ کے فرزن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں تو علی و فاطمہ اور مجھے بھی تکلیف ہوگی اور اگر میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتخاب فرمایا اور ٹھیک اسی کے تین دین کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں وسال فرما گئے اس واقعہ کے بعد جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھتے تو آپ انہیں سینے سے لگاتے اور آپ ان کا بوسہ لیتے اور فرماتے فدیتو من فدیتوہو بابن ابراہیم میں اس ذات پر قربان ہو جاؤں کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا یہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائیگی تو برداشت کر لی لیکن امام حسین جدہ ہو جائے یہ برداشت نہیں کیا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ملہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اندھیرے میں اگر تشریف فرما ہوتے تو آپ کی پیشانی اور آپ کے دونوں رخصار سے نور نکلتا روشنی نکلتی اور اس روشنی سے قربو جوار منور ہو جاتے تھے قربو جوار روشن ہو جاتے تھے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابے تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجود کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حستی کو دیکھنا چاہے جو چہرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ مشابے ہو تو وہ حسن کو دیکھ لے اور جو شخص اس حستی کو دیکھنا چاہے جو گردن سے پخنوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ مشابے ہو وہ حسین کو دیکھ لے تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے یہ ان کا مرتبہ اور یہ ان کا مقام ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہی کی شہادت کے سبب دسویں محرم الحرام یعنی آشورہ کا دن مشہور ہوا حالانکہ اس دن بڑے بڑے واقعات پیش آئے جیسے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی اور فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تو بے شمار بڑے بڑے واقعات اسی دن رنما ہوئے لیکن امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ دس محرم الحرام جانا جاتا ہے امید ہے کہ یہ پانچوں خصوصیتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہوں گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ خصوصیتیں انہیں بھی معلوم ہو جائے